کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک بڑا ہی روچک کا قصہ ہوا سیکھ بھی بڑی ہے ہوا یوں کی میرا ایک بہت اچھا مطر ہے یا میں کہوں میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے خلاف کسی نے لور کوٹ میں ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا میں نے اس کی زمانت دی اور قریب دو سے تین سال وہ کیس چلا کچھ دن پہلے اس کی فائنل ہیئرنگ تھی تو بینگ زمانت دار میں بھی کوٹ میں اس کے ساتھ گیا ہم دونوں کوٹ میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ جو جت سائبہ ہیں وہ بڑی ینگ ہیں 22-30 سال کی ہوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آتھ سال سے زیادہ ان کی نوپی نہیں ہوگی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں میں جب تک کچھ کہتا میرا دوست بولا کہ یہ میرے بڑے بھائی ساں ہے میڈم تھپاک سے بولی کہ بڑے بھائی ساں get out of the کوٹ مجھے تھوڑا سا تو شوق لگا پر میں مسکراتا ہوا کوٹ سے بھار چلا گیا میری بیجتی تو ہوئی تھی پر جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے کوٹ کے چکر کھاٹ رہا ہوں تو میں جب بھی کوٹ جاتا ہوں میں اپنی عزت کا چولہ کوٹ کے باہر اتار کے جاتا ہوں تو مجھے اتنا برا نہیں لگا میں نے سوچا کہ یہ میڈم مجھ سے پیار سے بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ پلیز کوٹ سے بھار چلے جائیے پر انہوں نے وہ راستہ اکتیار نہیں کیا انہوں نے وہی کیا جس بات کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے سامنے والی کی بیزتی کرنے کی میرے جیسے لاکھوں لوگ ہر روز ہندوستان میں ہر سرکاری رفتر میں اپنی بیزتی کراتے ہیں وہ کرائیں بھی کیوں نہ کیونکہ جو انسان ان کی بیزتی کر رہا ہے وہ قابل ہے ایگزام پاس کر کے اس پت پر بھیٹا ہے پڑا لکھا ہے یہ بات الگ ہے یہ ہو سکتا ہے سامنے والا ان سے زیادہ پڑا لکھا ہو پر پھر بھی ان کے پاس پابر ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں نے اس کو پچا لیا پر ایک سیکھ مجھے بہت بڑی ملی اس پورے واقعے سے کہ عزت ملنا بائی چانس ہے پر بیزتی ہونا بائی چوئس ہے کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی بیزتی کرنے کی کیپیسٹی میں ہو پر پھر بھی وہ آپ کی بیزتی نہ کرے وہ ابشے کرے گا تو سیکھ تو یہ ہے کہ جب کبھی آپ کی بیزتی ہو تو گم نہ کریں اور کبھی جب آپ کو عزت ملیں تو گمڑ نہ کریں زندگی آسان ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی